آج کی رات کافی بھاری ہوگی آپ کے لیے یا میرے لیے عام پاکستانیوں کے لیے نہیں عام پاکستانیوں کے لیے نہیں خاص پاکستانیوں کے لیے آج کی رات کچھ بھاری ہے ان خاص پاکستانیوں کے لیے جنہوں نے چیئرمن سینٹ کے الیکشن کے لیے بہت زور لگایا ہوا ہے اور آپ سمجھ گئے ہوں گے میرا اشارہ حکومت اور آپوزیشن کی طرف ہے حکومت اور آپوزیشن جو ہے وہ ہمارے خواست میں آتی ہے کیونکہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے یہ کوئی عوامی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ ایک بہت خاص مسئلہ ہے کیونکہ جو چیئرمن سینٹ کا عوضہ ہے یہ بہت اہم عوضہ ہے تو کل اس کا فیصلہ ہونا ہے آج مسلم لیگ نون نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں انہوں نے الزام لگایا کہ کچھ ریاستی اداروں کے لوگ جو ہیں وہ ہمارے سینٹرز کو پریشرائز کر رہے ہیں کہ آپ سرکاری امیدوار کو ووٹ دیں اور جو آپوزیشن کے امیدوار ہیں یوسف رضا گلانی صاحب انہوں نے کہا ہے نہیں ابھی تک نیوٹرل ہیں کس کو نیوٹرل کہا رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں تو یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا موقف جو اس میں کافی ہے میں فرق نظر آ رہا ہے ایک اور ایشو بہت اہم ہے ڈیپٹی چیئرمنٹ سینٹ کے لیے حکومت کے امیدوار ہیں مرزا افریدی صاحب ان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ پاکستان طریقے انصاف سے ان کا تعلق ہے لیکن ہمارے پاس سینٹ سیکریٹریٹ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کچھ ڈاکومنٹس ہیں ان کے مطابق ان کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے تو یہ کیا کہانی ہے اور اس کو کیسے کلریفائی کرے گی حکومت اس میں بھی بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ آج موجود ہیں جناب آمر ڈوگر صاحب وزیراعظم کے معاملے خصوصی براہ سیاسی امور اور رکن قومی اسمبلی ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سعید گنی صاحب وزیر تعلیم ہیں سندھ کے بہت بہت شکریہ سعید گنی صاحب اور لاہور میں موجود ہیں جناب رانا سناولہ صاحب اور رانا سناولہ صاحب کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں ڈوگر صاحب یہ آج حال ہی میں جو ایک نومنتقب سینٹر صاحب ہیں جن کا جو کہ ازاد امیدوار کی حصیت سے قائم ہوئی ہیں ان کا نام ہے میسیز نسیمہ احسان بلوچستان سے یہ کامیاب ہوئی ہیں تو انہوں نے آج ایک ڈیکلیریشن دیا ہے انہوں نے چیف الیکشنر کمیشنر کو ڈیکلیریشن دیا ہے کہ میں جی آج سے بلوچستان نیشنل پارٹی میں میں شامل ہوگی ہوں بی این پی مہنگل اسی طرح کا ایک ڈیکلیریشن جو ہے یہ دوزار اٹھارہ میں سولہ تین دوزار اٹھارہ کو مرزا آفریدی صاحب جو ہیں مرزا محمد آفریدی انہوں نے دیا تھا اس کے بعد یہ نواز شریف صاحب سے ملے ان کے نواز شریف صاحب کے ساتھ تصویر بھی موجود ہے جب نواز شریف صاحب کی حکومت ختم ہوگی تو اس کے بعد پھر یہ تحریک انصاف میں آگئے لیکن کاؤزوں میں ابھی تاک یہ مسلم لیگ نون میں ہے آپ نہیں سمجھتے کہ یہ آپ کے لیے ایک ٹیکنیکل قانونی مسئلہ پیدا ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم مرزا بہت شکریہ یقیناً آج کی رات آج کی رات بہت بھاری ہے کیپٹل میں اور کیپٹل ٹاک میں بھی آپ نے اس موضوع پر بات کرنے کا موقع دیا جہاں تک مرزا محمد آفریدی صاحب کا تعلق ہے یہ خاصے پوٹینشل امیدوار ہے اور کیپی کیسیں ہیں نوجوان ہیں اور ان کا سینٹ کیونکہ سٹنگ میمبر ہیں ان کا اچھا خاصا تعلق ہے سینٹرز میں آپ سے بھی تعلق ہے بڑے اچھے نوجوان ہیں اور ان کو وائس چیئرمن سینٹ بن لانے کا مقصد بھی اسی طرح ساتھ جیسے وہاں غفور حیدری صاحب ہیں ایک ایسا سینٹر لے کر آیا جائے جو اپنے ساتھ دو چار سینٹرز کے ووٹ رکھتا ہو تو انہوں نے اس بات کی یقین دھانی کرائی ہے تو اپنے طور پہ تو ہم نے ایک اچھا پینل بنایا ہے کل کیا ہوتا ہے اس کا فیصلہ کل ہی ہوگا کیونکہ ہر جیت میں جانب اللہ ہے لیکن میرے اندازے کے مطابق آل دو کامپیٹیشن بہت کلوز ہے لیکن جو ایڈوانٹیج ہے مرزا محمد آفریدی کو اور صادق سنجرانی کو یوسف رضا گلانی پہ وہ بہت زیادہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کل یہ دونوں کامیاب ہوں گے کل دونوں کامیاب ہوں گے سنجرانی صاحب اور مرزا محمد آفریدی اچھا رانا سناولا صاحب اگر آپ کو یاد ہو تو دسمبر دوزار اٹھارہ میں آپ نے نیشنل اسمبلی میں ایک کوئسٹن پوٹ کیا تھا اور وہ کوئسٹن یہ تھا کہ یہ جو دوزار اٹھارہ کے جو سینٹ کا تھا اس میں جو آزاد حصیت سے کچھ سینٹرز منتخب ہوئے تھے تو ان کے بارے میں بتایا جایا کہ ان کا تعلق کونسی پارٹی سے ہے تو اس کا پھر جواب بھی دیا تھا سینٹ سیکرٹیریٹ نے جو قومی سمبلی میں پیش بھی ہوا تھا اور اس میں مرزا فریدی صاحب بھی شامل تھے اور ان کو بھی کاؤنٹ کیا گیا مسلم ڈھیک نون میں بعد میں پھر وہ تحریک انصاف میں شامل ہو گئے اور اب وہ تحریک انصاف کی طرف سے ڈپٹی چیرمنٹ سینٹ کے امیدوار ہیں اس پر آپ کچھ روشنی ڈالیں گے کہ کاغذوں میں آپ لوگ جو ہیں آپ کے کاغذوں میں ابھی تک مرزا فریدی صاحب آپ کی پارٹی میں یہ دیکھیں حامد بیر صاحب یہ دوہزار اٹھارہ کے آخر اور دوہزار انیس کے عوائل میں جو ہمارے سینٹر منتخب ہوئے تھے آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت بابا رحمت صاحب نے جو ہے وہ ان سے نشان جو ہے پارٹی کا یا پارٹی کی جو نومینیشن ہے وہ انہوں نے ختم کر دی تھی چھین لی تھی وہ منتخب ہو گئے منتخب ہونے کے بعد انہوں نے بقیدہ ڈیکلیریشن دی الیکشن کمیشن کو کہ ہم پی ایم 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 کے امیدوار تھے ہم ان کے ووٹ سے کامیاب ہوئے ہیں اور ہماری جو افیلیشن ہے وہ پی ایم 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 سے ہے انہوں نے وہ ڈیکلیریشن دی اسی طرح سے سولہ تین دو ہزار اٹھارہ کو مرزا محمد افریدی صاحب نے بھی جو ہے وہ اپنی ڈیکلیریشن دی جو ڈیکلیریشن جو ہے وہ اٹھارہ تین کو باقی سینیٹرز کے ساتھ ایکسپٹ ہوئی ایکسپٹ ہونے کے بعد بقیدہ اس کو ڈیکلیریشن کی صورت میں جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے اس کو جو ہے وہ اناؤنس کیا اس کو ایشو کیا اور اس کی بقیدہ اطلاع جو ہے وہ سینیٹ سیکریٹیریٹ کو بیجی اب سینیٹ سیکریٹیریٹ میں جو ہے انہوں نے اس کو ریفلیکٹ نہیں کیا یعنی جو سٹرنٹ تھی پی ایم ایل این کی اس سٹرنٹ میں جو سینیٹ سیکریٹیریٹ ہے اس نے بوجود جو ہے وہ عمل نہیں کیا لیکن حقیقت میں لیگلی کانسٹیوشنلی جو ہے وہ مرزا محمد افریدی صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کا حصہ ہیں ان ٹرمز آف آرٹیکل سکسٹی تھری سب ٹو اے تو یہ کسی طور پہ پاکستان مسلمی نون کی جو پارلیمانی پارٹی کا فیصلہ ہے اس کے یہ خلاف نہیں جا سکتے انہیں اس فیصلے کے مطابق ووٹ کرنا ہوگا انہیں اس فیصلے کے مطابق نہیں لیکن اس کے بعد انہوں نے رانہ صاحب اس کے بعد انہوں نے تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی اور وزیراعظم عمران خان صاحب نے خود ٹویٹ کر کے ان کی جو شمولیت ہے اس کا اعلان کیا اور وہ ٹویٹ بھی میں آپ کو دکھا سکتا ہوں میرے پاس وہ ٹویٹ بھی موجود ہے نہیں لیکن میر صاحب بات یہ ہے نا کہ نکاہ پہ نکاہ تو نہیں نہ ہو سکتا یا تو یہ ہے نا کہ یہ پہلے وہاں سے وہ پہلی ڈیکلینیشن منصوب کرواتے اور اس کے بعد جو ہے وہ پی ایم ایل این کے ڈسیبنل سے باہر نکلتے تو پھر ایسا ہو سکتا تھا نا وہ تو قائم ہے پچیس اگست دو دار اٹھارہ کو پچیس اگست دو دار اٹھارہ کو عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے اعلان کیا کہ مرزا افریدی صاحب جو ہے وہ تحریک انصاب سے شامل ہو گئے یہ اعلان جو ہے یہ بلکل دو نمبر اعلان ہے اس کی کوئی آئینی اور قانونی حصیت نہیں ہے مرزا محمد افریدی صاحب پی ایم ایل این کا حصہ ہے پارلیمانی پارٹی میں ہے اس کے ڈسیپلن میں ہے اگر یہ ڈسیپلن سے باہر جائیں گے تو یہ بلکل جو ہے یہ ان کے خلاف ریفنس ہوگا اور ریفنس کی بنیاد کے اوپر جو ہے یہ جو ہے وہ مسترد ہو سکتا ہے ان کا کینی نیچر بھی اور یہ خود بھی ڈی سیٹ ہو سکتے ہیں ناہل ہو سکتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ڈیکلیریشن جو میرے سوال کے جواب میں جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے جواب دیا تھا وہ بقیدہ قومی اسمبلی کے سیکریٹریٹ میں موجود ہے سینٹ کے سیکریٹریٹ میں موجود ہے صبح ہی جو ہے وہ جو پریزائیڈنگ افیسر اگر وہ ریکارڈ نکلوائیں گے تو مرزا محمد افریدی صاحب یہ تو پی ایم ایل این کی پالیمانی پارٹی کا حصہ ہے یہ کس طرح سے پالیمانی پارٹی کے فیصلے کے گئیز جو ہے یہ الیکشن اٹھ سکتے